اسلام حکم ایٹ کلاس آج ہم لوگو نیکس یونٹ پڑھیں گے عدب کی اہمیت تو اس کا جو ہے وہ خلاسہ پہلے ہم لوگ کریں گے تو جو عدب ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ تحیرت انگیز چیز ٹھیک ہے اور طرز عمل کا ایسا میار جو اردو طریف کے قابل ہو اب اردو انسائکلوپیڈیا کی جلد ہے جلد نمبر دوم میں اس کی بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ آخر کار عدب ہے کیا ٹھیک ہے اس کے طریف بھیان کی گئی ہے اس کے بعد بنو انمیہ میں یہ لفظ جو ہے وہ شائری اور علمی عدوی تحریروں کے لیے رائے جو ہوا یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ جو عدب ہے یہ کس دور میں جو ہے وہ کن کن معنیوں میں استعمال ہوا اس کے بعد اباسی دور میں بتا رہے ہیں کہ اس کو تہذیب اور شائری زنگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا پھر پہلی صدی ہجری میں عدب کو درج بلا معنیوں میں علمی کے لیے استعمال کیا جانے لگا لفظ عدب دو معنیوں میں استعمال ہوا ہے پہلے معنی میں یہ لفظ عزت احترامی نہیں پہلے جو تھا اس کا معنی جو ہے جس جیسے جو دور تبدیل ہوتا گیا ویسے ویسے عدب مختلف معنیوں میں تبدیل ہوتا رہا تو پھر دوسرے معنیوں میں عدب وہ ہے جس میں انسانی زنگی اور اس سے وابستہ یہ جیس کا متعلیہ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ کیسی تحریر ہوتی ہے جسے پڑھ کر جو ہے وہ انسان نہ تو جو ہے وہ ذہنی دباؤ وغیرہ اور نہ اکتاہٹ محسوس کرتا ہے بلکہ اپنے اپنے اپ کو ہلکا پھلکہ محسوس کرتا ہے عدد تحتیل کی زبان جو ہے زبان سے وجود میں آتا ہے اور اس کے لیے زبان پر عبور ہونا لازم ہے یعنی زبان جو ہے اس پر عبور لازم ہونا چاہیے دنیا میں مجود تمام زبانوں میں عدد مجود ہے کچھ تحریریں عدوی ہوتی ہیں اور کچھ تحریریں غیر عدوی ہیں آپ کو بتایا جائے گا کہ عدبی تحریبی کونچے ہوتی ہیں اور غیر عدبی کونچے ہوتی ہیں اب جو سائنسی جو گرافیائی نفسی آتی مار شرطی اور اخباری جو خبریں ہوتی ہیں اور صحافتی کالم ہوتے ہیں یہ سارے غیرات